اور ایک یہ تھا کہ یہ مطلب بہت سے لوگ یہ منت کے علاوہ بولتے ہیں کہ ہم منت کے چراغ لگاتے ہیں تو یہ کیا بیدت یا پھر شرک ہوں گا کیا دوسرا ایک سوال آیا ہے کہ منت کے چراغ وغیرہ لگانا کیسا ہے دیکھیں منت کے چراغ منت کے تاگے منت کی چوٹی لڑکوں کو بھی رکھاتے ہیں منت کے کڑے منت کے بالیاں منت کے ڈن پر کچھ سپیشل کڑے پیروں کے اندر کڑے اور پتہ نہیں منت کے کیا کیا ہے لوگوں کے پاس جس کی لوگ منت مانگتے چراغ کی علاوہ بھی یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی منت میں آتا ہے ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے منت کا کڑا منت سے کڑے کا کیا تعلق ہے بتائی اگر کہا یہ منت مانگیں کہ میں سونے کا کڑا اللہ کے نام میں منت پر یہ تو دے ہوں گی تو یہ سمجھ میں آتا یہ منت کا کڑا پینا دوں گی مطلب یہ غیر اللہ کی نام کی ہوگی چونکہ اللہ کی نام کا تو کوئی کڑا ہوتا نہیں اور نہ اللہ کا سنہ کسی کو کڑا تبھی پہنایا لہٰذا یہ تمام قسم کی منتیں غیر شرع ہیں یہ بیدت میں نہیں آتی یہ کفر میں آتی یاد رکھی ہے چونکہ اللہ کے علاوہ کھائے جاری ہے یہ حرام ہے یاد رکھی ہے اور اس سے توبہ کرنا بہت سخت ضروری ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے بغیر کون بچا تھا اللہ سے ہر انسان توبہ کرے یہ تو ٹھیک ہے آج ایک علم کا دور جا رہا ہے لیکن آج سے ایک دس بیس سال پچاس سال پہلے جب ہم بھی پیدا ہوئے تھے تجیب غریب منتیں تھیں لوگوں کی ہر طرف پھیلی ہر کسی سے جو بھی لڑکا ہوتا تھا لوگ پوچھتے تمہاری کیا منت تھی ہمی اببہ کی جب پیدا ہوئے تھے عورتوں کو دیکھی کرتے گھر میں چونکہ منت کو فرض نہیں ہے یہ کوئی مستحف عمل بھی نہیں ہے یہ صرف مبا اور جائز عمل ہے لیکن لوگوں نے اتنا اس کو وہ کر دیا تھا کہ بس منت وہی لڑکا تمہاری کیا منت تھی تو اچھا منت بھی لوگ بولتے تھے ہماری منت ہماری دادی نے یہ مانت ہے ارے منت کا اس کو زیادہ امت کرو بار بار بیمار ہوتا بڑے رہے کتنی منتیں مانگنا پیدا ہوا منت سے پھر منت منت یہ تو برباد کر دیا رہا بیمار پڑھ کے فلاں کر کے منت کی بہت سے جوکنگ بھی بولتا رہے منت کا اس کو چھڑو مت اس کے دادی کی منت کا ہے فلاں کا ہے یہ ہے یہ سب غیر شریح منت ہے یہ بہت امیزنگ بات ہے کہ ہم لوگ آخیرے پر زیادہ محنت نہیں کرتے یہ اس کا نتیجہ ہے خاص طور سے اولاد کی پیدائش اور یہ چراہ وغیرہ یہ ساری منتیں اسی کی شمار ہیں ہم دیکھیں اتنا سمپل ہے اسلام میں کہ اللہ کی علاوہ کسی چیز پر ویسا اعتماد کرنا جیسا اللہ پر کیا جاتا ہے وہ شرک لیکن ہم پتہ اگر اولاد پیدا ہوں گی تو سب سے پہلے کیا دالے جائیں گے اس کے ہاتھ پر میں کالے کلر کا تاغہ اور اس کے اندر کالے کالے کلر کے منکے اور منکوں میں اگر لڑکی ہے تو وہ چمکدار کچھ اس پر نگ وغیرہ ہو جائے تو وہ ہے تو بالکل چاروں ہاتھوں میں اس کے پروٹیکشن گارڈ دال دیے جاتے بچہ پیدا ہوا اور ہم نے اس کو مشرک بنا دیا پھر وہ تو اللہ تعالی اس کو تو نہیں پوچھیں گا لیکن والدین کا شرک اس پر انہوں نے تھوپ دیا گھر میں شہر ڈاڑتے نہیں مانتے اس کو تو لوگ بولتے ہیں باولہ ہے وہ تم ایسی پیدا ہو گیا انہیں ایسی پیدا ہوا گیا اس کے امی نے ماندے ہوں گے انہیں پیدا ہو تو اس کے تو اتنے فوٹو آل آکے بتا دے پر اندے کو تم تو پورے کڑوں سے بھرے ہوئے تھے میاں ہم کو بتا رہے تھے ہو گیا نا زمانہ گیا نا اب کب تک وہ سارے چیزیں گائیں گے انسان جب بدل گیا اپنے آپ کو تو بدل دیا لیکن لوگ وہ چیزوں کو لاتے ہیں آدھر کی بار بار تو لہٰذا اپنے آپ کو چینج دیتا اور اس کو دال دی اب شہر نہیں بولتے نہیں مانتے تو پھر گھر میں جو دوسری عورتے رہتی ماں ان کو کیا سمجھتا اپنا بچہ جائیں گا پھٹ سے ایک جھٹکے میں نکل جائیں گا ہاتھ سے ختم ہو جاتے بہت لوگ ایسی کرتے فلاں ہیں یہ منت کرنا ہی پڑتا ہے فلاں لگا شہر جب نہیں دیکھ رہے تو پیر کے تلوے پہ ایک تیکہ لگا دیئے ہاتھ پہ لگا دیئے دیکھ کے بنین کے نیچے اندر اس کے سینے پہ ایک سلیب کا نشان مناتے کروس ایک لمبہ اور ایک آڑا پیر پہ بھی کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ رب العزت نے جس تو کہیں گے عیسائیت کی کمر توڑ دیو خوران کے اندر لیکن مسلمان آج بھی کرتا ہے کہ اس سے پروٹیکشن ہوتا ہے سلیب ہوتا ہے لمبا رہتا اور چھوٹا آڑا رہتا اب شہر وہ بھی دیکھ لے رہا نہیں مان رہا تو بولے آپ کیا کرنا میں نے یہاں تک دیکھا چونکہ بدعقی جو ایک بار پھیل جاتی ہے چب تک اندر سے اس کو نکالا نہیں جائیں گا وہ ایسا خالی بولنے سے شہر کے سختی سے نہیں ہوتی عورتوں نے تبدیل ہونا تو آئیڈیا سے اتنا چھوٹا سا کالا ٹیکل کہیں تو بھی لگا دیں کہ جاتا سمجھتے نہیں کان کے پیچھے ادھر ڈائپر کے اندر لگا دیں سمجھ میں آرہا کہ اس کو بچے کے ڈائپر میں ران پر لگا دی کہیں تو بھی برابر لگانا ہے توٹیکشن میں دے دیا انٹی وائرس اگر دم شوٹ والا دھل دی آپ نے ایسا کر دیا بچہ ایک تو اللہ کی امان سے نکل گیا تو حدیث میں الفاظ ہے جس نے تمائم کوئی بھی چیز نشان تاغا دھاگا موتی کنکر سی پی ہو سکتا جو غیر اللہ کی من اللہ لٹکا دیا اس نیت سے کی حفاظت کر سکتا ہے خیر لاسکتا ہے اس نے شرک کیا دوسری طرح فرمایا جو تمائم لٹکا تھا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا پھر وہ چیز اور اللہ کا واسطہ نہیں تیرا اور اس چیز کا ہے وہ تاغا وہ دھاگا وہ نشان کیا کر سکتا ہے حفاظت وہ کاجل جس کو ہم نکالتے ہیں جب ہم ہوں گے پتہ نہیں کہہ گئے کہ تیل اور گھی سے اس کا وہ نکلتا سائنٹیفکالی وہ کتہ ہے صحیح ہے اور غلط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا لگانا وغیرہ اور اس کو آپ لگا رہے ہیں اور اس سے خیدہ رکھتے کہ اس سے حفاظت ہوں ہاں کوئی کہے آنکھوں میں لگانے سے وہ تیز جو روشنی ہوتی اس سے بچتا ہے اور یہ پریکٹیکل ہے یہ دیکھا جاتا ہے یہ آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے عربوں کو دیکھتے آپ کاجل یا سرومہ کنٹین لگاتے ہیں کیونکہ اس سے آنکھیں اچھی ہوتی ہیں اور دوسرا جو تیز روشنی میں جب آپ کو دیکھے تیز دھوپ ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں گاغل نہیں ہے تو پلکوں کو نزدیک لاتے ہیں دونوں پلک کے نزدیک آنے سے کالا ایمیج کریٹ ہوتا ہے وہ کام کاجل کرتا ہے کاجل لگا لو تو ایک بلیک ہو رہے تھا تھوڑا چمک کم ہوتا ہے تو یہ پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک بچے کو ہندوستان میں گھر کے اندر پیدا ہوا اس کو اتراشتی میں لے جارے اس کو لگا رہنے والے ضروری بھیتا ہے ایکسٹر لگانے کے لیے اتنا لمبالامہ ادھر تا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے اور اتنے عجیب و غریب عقیدے پیدا ہے کہ میں آپ کو کیا بلوں چھوڑے بچے تھے ہم کو اچھتے یادے کیا تعلو بھر رہے ہو اتنا بہت سا تیل سر یوں کر کے بچے کا ادھر 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 کیا ہے تعلو چھوٹے تھے ہم بھی ادھر سے بھر رہے ہیں تیل جاتا نا ادھر سے گرتا یہ تیل بولے یہاں جاتا بولے کہاں تعلو میں گدی جو بھی بولتے حرحال یہاں جاتا اس سے جانے سے دماغ اس کا گھی پیتا اور تیل پیتا جس سے باندھنے بڑھا ہوکے چھتر چالاک نکلتا والے بچے اللہ نہ کرے دماغ میں اگر درہ بھی تیل چلا گیا نا بچے ہمیں مر جائیں گے آپ یہ بول سکتے تیل سے سکین اچھی ہوتی تیل سے بال اچھی ہوتے لیکن تعلو بھرنے سے یہ اخل بڑھتی ہے تو اس کا درزو تک واسطہ ہے نہیں آپ سمجھ رہے گھی کھارا نہ پیدا کتنا کھارا اس سے کچھ آخر بڑھتی اس کے لئے یہاں بڑھار بڑھتی بچپن میں ملا کے اس کے بال اچھے آتے سکین اس کی پروٹیکشن رہتا اس سے اس میں مسترائزیزیشن رہتا گھی میں یا تیل میں وہ سمجھ جاتا لیکن وہ تعلو بھرتا اور وہ کتنا مطلب سیریس مائٹر ہے وہ تعلو کا حصہ رہتا وہاں بون نہیں ہوتی بچے کو کچھ بچوں کو پیدایشی ہوتی ہے ان کچھ بچوں کو پیدایشی بول نہیں ہوتی سکل بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اتاہ حصہ خالی ہوتا اور چاروں طرف سے اس کے چار حصے رہتے سکل کے بعد میں ڈیولپ ہو کہ وہ بھرتا نرم حصہ ہوتا تو اس کو میں نے دیکھا رکھتے بلکے چھوٹے بچوں کا وہ جم جاتا تھا میں نے دیکھا اچھے سے گھی پورا جمعہ رہتا تھا پھر اس کے چوٹیوں سے بچاتے بٹنا پڑتا تھا چوٹی آتی تھی اس کے وجہ سے کیا پتہ نہیں لاتے بداخید اس کے پیچھے بڑے بڑوں کا سننا پڑتا سائنٹیفک ہے شریعہ پوائنٹ ہوئی سے وہ ہے سائنٹیفک ہو یا تو کوئی بیس اس کا شریعہ پوائنٹ سے کوئی بیس ملے اس کا سر کے بال نکالنا پیداش بیس ہے اس کا جو وہ پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر جو ہے پوری وہ اس کے اندر لوٹتے رہتا ہے تو نکلنے سے اور بال بڑے ہوئے سے اس کو عذیت ہوتی ہے سب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ایزہ دینے والی چیز ہے وہ اور اس سے کیا ہے کہ اگر اس زمانے پانی وغیرہ اتنا محصر نہیں تھا انٹی سپٹک وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی تھی وہ بال میں جو رہتا تھا باہر نکلنے کے بعد اندر تو پیٹ میں ٹھیک ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے پارٹ میں وہ مددگار تھا باہر نکلنے کے بعد وہ چیز خراب ہو جاتی ہے ظاہر سے تو بال تکلیف دیتے تو کہا اس کو انہلا ہو اور اس کے بال صاف کر دو سائنٹیفک بیس ہے نا کوئی عقیدت تاں ہم وہ نہیں کر رہے اس کے پیسے ایک بیس بھی ہے سائنٹیفک کہ وہ ایزہ ہے وہ تکلیف دینے والی چیز تو کوئی اگر آپ بال بڑھے ہو ضرورت نہیں کسی نے ماننا تو اس کو فارن توڑ دینے کی ضرورت ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دینے کی ضرورت السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ